بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے فرشتوں کو بنایا پھر آسمان اور زمین کو بنایا پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا جب بچے بوڑے آرد مرد اللہ کو اس کی عزت کی قسم دے کر پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نہ صرف ان کی مدد کرتا ہے بلکہ آسمان سے فرشتے بھی نازل کر دیتا ہے خفتین و حضرات محجد قبلہ تین بنو سلمہ کا ایک محلہ تھا اس جگہ اس محجد کو تعمیر کیا گیا یہ وہ جگہ ہے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا چہرہ بیت المقدس بیت اللہ کی طرف کیا اس محجد کے دو مینار اور دو گمبد ہیں محجد کا مجموعی رقبہ تین ہزار نو سو بیس مربع کلومیٹر ہے شاہ فہد نے اس محجد پر تین کروڑ ستانوے لاکھ ریال خرج کیے اسی محجد میں ہم دیکھیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے کس طرف چہرہ کر کے نماز کو پڑھتے تھے پھر جب قبلہ تبدیل ہوا کہ اس جانب مو کر کے نماز کو پڑھا گیا یہ محجد کا باہر کی جانب سے منظر ہے کس قدر تعداد میں لوگ موجود ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چالیس سال کی عمر میں نبوت ملے جبکہ نبوت کے دس سال بعد نماز فرض ہوئی جب آہب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراج پر تشریف لے گئے تو اللہ کے جانب سے نمازوں کا توفہ ملا اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں بھی کیا ہے وہ ذات پاک ہے جو ایک رات میں اپنے بندے کو کھانا کعبہ سے محجد الاقصہ میں لے گیا جس کے گردہ گردہ ہم نے برکتے رکھی ہیں تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں بے شک وہ سننے اور دیکھنے والا ہے اس دن پچاس ہزار فریشتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کہنے کے لئے کھڑے تھے جبکہ جبرائیل فریشتے نے رکاب تھامی میکہ ایلن براک کی لگام پکڑی مسلمانوں پر نماز حجرت سے تین سال پہلے فرض ہوئی مسلمان تین سال تک محجد اقصہ کی جانب رکھ کر کے نماز پڑھتے رہے پھر آپ نے سب سے پہلے محجد اقوبہ کو تعمیر کیا جس کا قبلہ محجد اقصہ کی جانب تھا پھر محجد نبی بھی تعمیر کی گئی اس کا قبلہ بھی بیت المقدس کی جانب تھا کئی روایات میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت یقوب علیہ السلام سے پہلے پوری دنیا کا قبلہ بیت اللہ تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ میری امد کا قبلہ بیت اللہ ہو آپ اس جگہ ایک دن دو قبیلوں کی صلاح کروانے کے لئے آئے آپ نماز پڑھ رہے تھے آسمان کی جانب مو کیا کہ یا اللہ جو میرے باپ دادا کا قبلہ تھا وہی دبارہ میری امد کا ہو حضرت عبراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے ایک کا نام اسمائل جبکہ دوسرے کا نام اسحاق تھا اسحاق کے بیٹے یاکوب تھے یاکوب علیہ السلام کی وفات تک دنیا کا صرف ایک ہی قبلہ تھا یاکوب علیہ السلام کے گیارہ بیٹے تھے پھر گیارہ قبیلے بنیں ان گیارہ قبیلوں کو ہی بنی اسرائیل کہا جاتا ہے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی چاہتی کہ میرا قبلہ بھی تبدیل ہو جائے ایک دن آپ اس جگہ نماز پڑھ رہے تھے اللہ کی جانب سے حکم آیا ان لوگوں میں سے کام اکل اور بیواکوب لوگ ضرور کہیں گے کہ ان لوگوں نے قبلہ کو کیوں تبدیل کیا اے رسول ان سے کہہ دو مشرق اور مغرب سب اللہ کی ہیں وہ جسے چاہتا ہے رائے راست کی ہدایت فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن میں فرمایا ہم آپ کو بار بار آسمان کی طرح موں کرتا دیکھ رہے ہیں سو ہم آپ کا اسی قبلہ کی طرح موں پھیر دیتے ہیں جسے آپ بسند کرتے ہو اب آپ اپنا موں محجد الحرام کے طرح پھیرہ کریں اور آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اسی طرح پھیرہ کریں دوستو مدینہ میں رہنے والے لوگوں کے لیے قبلہ تبدیل کرنا بڑا مشکل تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ پہلے یہودی تھے اور یہودیوں کا قبلہ بھی بیت المقدس تھا یہودی بیت المقدس کا اس تو احترام جانتے تھے پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم آیا جس قبلے پر تم پہلے تھے اس کو ہم نے اس لیے مقرر کیا کہ معلوم کریں کون ہمارے پغمبر کا تابع رہتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے یہ بات لوگوں کو گراہ معلوم ہوئی جن کو خدا نے ہدایت بکشی وہ اسے گراہ نہیں سمجھتے اور خدا ایسا نہیں ہے کہ وہ تمہارے ایمان کو یوں ہی کھو دے خدا تو لوگوں پر بڑا مربان اور صاحب رحمت ہے دوستو محجد قبلہ تین اندر سے کیسی دکھائی دیتی ہے چلو ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد ہم اس واقعہ کا ذکر کریں گے جب اللہ تعالیٰ نے بچے کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتہ بیج دیا اب ہم اس جگہ کی زیارت اور اس واقعہ کی تمام تفصیلات جانیں گے دوستو محجد نبوی میں ایک چھوٹا سا بچے اپنے چچا کی انگلی پکڑ کر آیا کرتا تھا ایک دن وہ بچہ اکیلا ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا آپ اس وقت قیامت کا ذکر فرما رہے تھے بچے نے اپنے گھر جا کر چچا سے کہا چچا جان آج میں نے بہت سی باتیں سنی ہیں جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کا ذکر کیا میں نے یہ یہ باتیں سنی ہیں چچا نے کلمہ تو پڑا تھا مگر وہ دل سے منافق تھا اس نے کہا اگر یہ باتیں سچ ہیں تو ہم تو عورتوں سے بھی پیچھے ہیں اور ہمارے جو کہ کھوتے کو کہتے ہیں ہم اس سے بھی بتر ہیں چچا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزاق اڑایا بچے کا دل آپ کی محبت سے سرشار تھا وہ گسے سے اٹھا اور کہنے لگا میرے پاس دو راستے ہیں ایک یہ کہ میں آپ کی بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جا کر بتاؤں ورنہ میں اللہ کی نظر میں آپ کا ساتھی کہلاؤں گا دوستو بچے کی دل میں اللہ کا کتنا ڈار اور خوف ہے جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے اس کا دل منور ہے پھر یہ بچہ کہنے لگا اللہ کی قسم مجھے دنیا میں سب سے زیادہ محبت آپ سے تھی آپ ہی مجھے حضور کے پاس لے کر جایا کرتے تھے لیکن اب آپ نے میرے محبوب کی شان میں گستاکی کی ہے اللہ کی قسم مجھے دنیا میں سب سے زیادہ نفرت آپ سے ہے یہ کہہ کر وہ آپ کے پاس پہنچا اور کہنے لگا یا رسول اللہ میرے چچا نے آپ کے شان میں یہ یہ باتیں کی ہیں یا رسول اللہ آپ گواہ رہنا میں آپ کے سامنے پڑے چچا سے براد کا اعلان کرتا ہوں آج کے بعد میرا ان سے کوئی رشتہ نہیں تمام صحابہ اتنے چھوٹے بچے کی بڑی بڑی باتیں سن کر حیران تھے آپ نے پوچھا تمہارے چچا نے کیا کہا تو اس بچے نے ساری باتیں بتا دیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا اس بچے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے صحابہ اکرام نے کہا یہ چھوٹا سا بچہ ہے شاید اس نے پوری بات نہ سنی ہو جب چچا کو بلایا گیا تو وہ قسمیں کھانے لگا میں نے ایسی باتیں نہیں کی اس بچے نے آسمان کی جانب دیکھا کہنے لگا یا اللہ اگر میں سچا ہوں تو میرے حق میں گواہی دینا اور اگر جھوٹا ہوں تو گواہی نہ دینا ابھی بچے نے ہاتھ نیچے ہی کیے تھے کہ آسمان سے جبرائیل پہنچ گئے خواتین و حضرات اللہ تعالی شاہ رکھ سے بھی زیادہ قریب ہے وہ بندے کا انتظار کرتا ہے جن لوگوں کو اللہ سے مانگنا آ جائے تو اللہ تعالی کبھی انہیں کھالی ہاتھ نہیں لوٹاتا قسم و ذاتگی جس کے قبضے میں ہماری جان ہے ہمیں اللہ سے مانگنا ہی نہیں آتا اگر اللہ سے مانگنا آ جائے تو ہماری کوئی دعا بھی رد نہ ہو دوستو اس بچے کے لیے آسمان سے قرآن نازل ہو گیا جس کا ترجمہ یہ ہے وہ منافق اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا حالانکہ بے شک انہوں نے کلمہ کفریہ کہا ہے اور وہ اپنے سلام کے بعد کافر ہو گئے اس کے بعد جب بھی یہ بچہ محجد نبی میں آتا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بچے کو خوش آمدید کہتے حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں اس بچے کو خمس کا گورنر مقرر کیا اس کی وفات پر حضرت عمر کو بہت دکھ ہوا کہنے لگے مجھے ایسا بندہ کہاں سے ملے گا جس کی سچائی کی تصدیق اللہ نے خود کی کاش ہماری اولاد بھی اس بچے جیسی ہو جس کے دل میں حضرت عمر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس قدر محبت تھی کہ اس نے اپنے چچا کی محبت کی بھی برواہ نہ کی اللہ تعالی ہم سب کو ایسی اولاد عطا فرمائے